سلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لائن نمبر کیا ہوتے ہیں اور میکرس آبورڈ میں لائن نمبر بارے کس طریقے سے کام آتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میکرس آبورڈ کے اندر ہم اس سے پہرے جو کام کرتے رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ پر بغیر لائن نمبر کے کام کرتے رہے ہیں یعنی ہمیں کسی جگہ پر اپنی ڈاکومنٹ پر جانا ہوتا تھا تو ہمیں کپی مشکلات کا سامنا تھا جب ہمیں کوئی سپیسپکل لوکیشن مطلب پر کسی پیراگراف کے اندر کسی لائن پر ہمیں جانا ہوتا تھا یا ہمیں کوئی بندہ کہتا تھا کہ اس لائن میں پرابلم ہے تو چونکہ مرماز لائن نمبر نہیں ہوتے تھے تو ہمیں وہ جگہ ڈوننے میں کپی ٹائم لگ جاتا تھا تو اگر لائن نمبر ہوں تو لائن نمبر کہوں گے اور کیسے ہوں گے یہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ لائن نمبر کی مدد سے ہمارا کام کس طریقے سے ایجلی ہو جائے گا اور ہم فوراً اپنی اپنی لوکیشن پر پہنچ دی جائیں گے سپوز میں آپ لوگوں کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ وہ یہ ورڈ کی ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں تو اس میں اس طرح ہے کہ آپ کے سامنے پیج نمبر نہیں لگے گا اگر اس پر مجھے کار جائے کہ اس کے لائن نمبر جو ٹوئنڈی فائیو ہے ٹھیک ہے اس پر پہنچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لائن نمبر ٹوئنڈی فائیو ایکچلی یہ ہے ٹھیک ہے اور اگر مجھے پہنچ رہا ہو اس طریقے سے تو میں اس طریقے سے کروں گا ایک دو تین چاہ اچھے سات آٹھ نو دس اس تیارہ بارہ تیرہ اس طریقے سے میں کاؤنٹ کر کر کے پچیس تک یہاں چوبیس پچیس یہاں پہنچوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹرابلم ہے اور اگر ہم میرے پاس لائن نمبر لگ گئے ہوتے تو میں کیا کرتا تو اس کا بڑا سمپل طریقہ تھا میں آپ لوگوں کو لائن نمبر دل کو لگا کے دکھا کرتا ہوں کہ لائن نمبر کی مدد سے ہم کس طریقے سے اپنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورڈ کے اندر آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھا دیتا ہوں Gest prompt تو میں اس طرحبر کردیتا ہوں کہپیڑ جائی آؤٹ کے اندر جاتا ہوں اور یہاں دیکھیں لائن نمبر شروع ہو رہے ہوں ٹھیک ہے تین پہلے بہار drop Ferrar بہار دل shear اس کے بعد میں اس طرح cooked اس 궁금یٰے کیا کر دیتا ہوں کہ کسی ایک کو بھی سٹارٹ کر دیتا ہوں algunasت是不是 ایک پیج کر سکتا ہوں we start each section ٹھیک ہے تو میں اس طرح کر دیتا ہوں whatever یہ دیکھ کہ ہماری پوری ڈاکومنٹ کو لائن نمبر لگے ہیں ایک سے لے کر تیس لائن ہیں ہمارے پاس تو ان سب کو لائن نمبر لگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس طرح کا لیتا ہوں کہ گو ٹو میں جاتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول جی کے ساتھ گو ٹو اوپن ہوتا ہے یا ہم آپ کو پتا ہے کہ فائنڈ کے ساتھ کنٹرول ایف فریس کریں یا ہمارا جو نویگیشن پہن ہے اس کے ساتھ یہاں سے گو ٹو آ سکتا ہے تو اس میں لائن نمبر میں ساھج کرنا چاہتا ہوں پچیس تو میری پچیس کو انٹر کروں گا یہ مجھے پچیس پر لے جائے گا اور اگر میں اس کے ساتھ پلس کروں گا تو یہ می Rendles پر کر رہے گا اور اس طریقے سے میں مائنس کروں گا تو یہ مجھے چوبیس پر لے آئے گا تو میں جو لائن نمبر کہوں گا مجھے اس لائن نمبر پر لے آئے گا یعنی پچیس پر لے آتا ہے تو اس طریقے سے ہم لائن نمبر کی مدد سے بڑی جلدی کسی جگہ پر کسی لوکیشن پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم نے کوئی چینج بغیرہ کرنی ہوتی ہے یہ تو تھا ہمارا لائن نمبر کے اقل سائم ٹھیک ہے تو لائن نمبر کا یہاں تک تو ہم نے کال لیا ٹھیک ہے تو نیکس میں ہم نے اس طرح کریں گے یعنی آپ کو یہ تو بتا دیا کوئی پچیس یعنی ہم پچیس نمبر لائن پر پہنچ گئے لائن نمبر کے مدد سے اب ہمارے پاس باقی ویرینٹس ہے یعنی ریسٹارٹیج پیج، ریسٹارٹیج سیکشن، سپریس فر کرن پراغرہ پہلے آتا ہے ریسٹارٹیج پیج یعنی اگر ہم اس کے بعد فوراً نیا پیج کریں دیکھیں تو یہ چونکہ کانٹینیو ایس ہے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کانٹینیو ایس ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا کوئی نیا پراغرہ نمبر ہے یعنی نیا سیکشن ہے یعنی نیا پیج ہے بلکہ یہ کانٹینیو ایس نے یہاں تک پچیس پر پہنچا نیکس پیج پر یہ چھبی سے سٹارٹ ہو گیا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا نیا جو پیج بن رہا ہے یا جو کچھ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو نیا سی لائن لگا نہیں ہے بلکہ یہ کانٹینیو ایس لی لائن لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں سے کھول دوبارہ اس کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے لائن نمبر کی ٹیپ کو اور یہاں سے میں اس طرح کر لیتا ہوں ریسٹارٹ ایک پیج تو یہ دیکھیں پچیس اور پھر نئے پیج سے نئے سی ریسے شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ چینج میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتا ہوں پہلے کانٹینیو ایس تھا نیکس پیج سے چھبی سے سٹارٹ ہو رہا تھا لیکن جیسی ہم نے اس لائن نمبر میں جگہ ہے دوبارہ میں اس کو کانٹینیو ایس کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ کانٹینیو ایس لی نمبر شو ہو رہے ہیں تو اس طرح سے ہم کانٹینیو ایس لی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے جو پیج نمبر ہیں ان کو کر سکتے ہیں یعنی اپنے جو پیج نمبر لگی ہوتے ہیں ان کو ہم اپنا کر سکتے ہیں ریفرنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نئے پیج پر ہم اپنے لائن نمبر شو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے وہ ہے ری سٹارٹ ایچ سیکشن ٹھیک ہے تو یہ میں نے ٹیپ کیا لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا کیوں اس ٹاکومنٹ کے ایک ہی سیکشن ہے اگر اس کے اندر میں نیا سیکشن بناؤں گا تو شاید ہمارے نئے نمبر بنیں گے سیکشن بنانے کے لئے بھی میں بلیک میں جا کر وہاں سے میں نیکسٹ پیج کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا جو نیا سیکشن اے وہ بنها ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا نیکسٹ پیج پر ہمارے لائن نمبر یا نیکسٹ پیج کہہ دو یا نیکسٹ سیکشن کہہ دیں تو اس کے اوپر سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ تو نیا پیج کی پر نیا سیکشن چلا گیا تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس مرتبہ سیکشن کو کانٹی نوائز کرتا ہوں بلیک سیکشنز کانٹینویس یہ دیکھیں سیکشن بلیک کانٹینویس ہوا ہے تو اسی پیج کے اوپر سیکشن نیا سیکشن سٹارٹ ہوا ہے اور اس پر نیا سرے سے نمبر شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنی ڈاکومنٹس کے سیکشن کو سیکشن وائز نیا سرے سے نمبر لگا سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس کافی فریڈم ہے اس بارے میں بھی جس کے اندر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ لائن نمبر کو کر سکتے ہیں دقيا جزا ہوں یعنی آئر میں اپنے آزام نمبر سکتے ہیں بناشا ہوا ہے کہ سیکشن کے سیکشن کے سیکشن پر ہوںگے بلرہے ج дети آئیتے ہیں یعنی اس کی وجہ کیا تھی طرح ہی ہیں یہ میں سیلیکٹ کر کے لائن نمبر سکتے ہیں نائے پوری آئیتا ہے آپ بنائے سیکشن کافی قانونزوں کا اس کیلسک سرے کےionenرو روżہ سکتا ہے لائن نمبر کی مدد سے اپنے ڈاکومنٹ کے جو کوئی پورشن ہے یا جہاں کام کر رہے ہیں تو اس کو بڑے ایزلی ریفرنس کا سکتے ہیں تو سپیشل کنڈیشن بڑی انٹرسن کنڈیشن تب آتی ہے جب ہم کسی لگل ڈاکومنٹ پر کام کر رہتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو ریویو کر رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پیرگراف سکس سیکنڈ سنٹرس پر فلانی جگہ پر پہنچے ہم اس کو ڈسکس کرنا ہے بجائے اس کے کہ کہ پیرگراف سکس سیکنڈ سنٹرس اس کے بجائے کہ لائن نمبر دو سو بیس دو سو تیس پر دو سو تیس پر یہ نہیں وہ جو پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے لئے اگر لگل ڈاکومنٹ کو بہت سارے لوگ ریویو کر رہے ہوں تو وہ اس چیز کو بڑے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو لائن نمبر کی پسند آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے کہ نان بریکنگ سپیسز پر بات کریں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ